موسیقی موسیقی آج صبحو اور اس سال کے پہلے اطوار میں ہم جو بات کریں گے وہ ہے ایمان فیت اور ایمان کے پر بات کی جائے گی اور ایمان کے بارے میں سیکھا جائے گا بہت ساری باتوں کو ہم دیکھیں گے پاسٹ میں بہت ساری باتوں کو دیکھیں گے لاسٹ یئر میں کہ دوہزار انیس میں بہت ساری باتوں میں ہمارا فیت جو تھا ہمارا ایمان جو تھا ہمارا تحان جو تھا ہمارا جو توقع تھا ہمارا جو بھروسہ تھا وہ خدا کے اوپر وفٹی وفٹی تھا بہت سارے باتوں میں بہت سارے کاموں میں ہم وفٹی وفٹی ہو چکے تھے ہم خدا کے کلام پر توقع نہیں کرتے تھے ہم خدا کے کلام پر توقع تو کرتے تھے لیکن 50-50 دو دلے ہو کر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہماری زدگیوں میں بہت سائے کرائسس آئے لیکن عزیزوں آج صبح ہو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ خدا کے کلام پر 100% ایمان رکھیں گے آپ 110% خدا کے کلام پر ایمان رکھیں گے تو خدا آپ کو بہت زیادہ بلس کرے گا آمین آمین کیوں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے وہ ہمیں بلس کرنے کے لیے آیا اور بہت سارے لوگوں نے جتنے لوگوں نے ایمان میں خدا کے ساتھ چلے اور جتنے لوگ ایمان میں خدا کے ساتھ بڑھے آج ان کا دنیا میں نام ہے آج ان کا نام پھکانا جاتا ہے آج وہ بائی سے پرکت ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے ایمان اور ان کا بھروسہ ان کا توقع ان کا سب کچھ کس پہ تھا زندہ خدا کے پر ایمان کیا ہے what is fake اور ایمان کی جب definition کو ہم دیکھنے کی یہ چلتے ہیں ایبرانیوں کے خط میں ایبرانیوں 11 ایک میں کیا لکھا ہے آج ایمان کیا ہے اندیکھ چیزوں کا سبھو اور ایمان کو ہم دیکھ لیں گے اس ورس کو ہم دھیان سے پڑھیں گے کیونکہ کیس میں کھڑا تھا زبانی کرس اور سکر کی لوگوں کو نہیں آتی اس کو دیکھ لیتے ہیں اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ایمان یہ کیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا 2020 میں ہمیں بہت چیزوں کا چیزوں کا ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا ایمان ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ایمان کی تاریخ کے ہے ایمان کی اب ایمان ایمان کی چیزوں کا آپ اس بات پر ایمان کریں کہ خدا 2020 میں ہمیں بہت زیادہ برکت دے گا خدا 2020 میں ہمارے سارے بندر والدیں کھول دے گا خدا 2020 میں ہمیں نیا گھرم دے دے گا خدا 2020 میں ہمیں نئے گاڑی دے دے گا خدا 2020 میں ہمارے بچوں کے لئے بائیسے برکت بن جائے گا خدا 2020 میں ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتے ہو جائیں گے آپ کے سارے بند کام یسو کے نام سے ہو جائیں گے اور خدا 2020 میں آپ کو بہت اپ پٹھل جائے گا یہ ہے ایمان جب ہم امید کرتے ہیں ہم کیا ہے ہم امید ہی نہیں کرتے ہم ایمان ہی نہیں رکھتے ہم ہی نہیں کرتے ہم کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں ہم سوچتے تو ہیں پر ہمارا ہوتا نہیں ہم بہت کچھ کہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا ایمان کسی ہوتا ہے امسال کی کتاب میں ایک ورز ہے کہ جیسے تیرے دل کے دیشے ہیں ویسا ہی تیرے لیے ہے جیسا دل سوچتا ہے تیرے لیے ورز ہی ہوگا اور بائبل کہتے ہے اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا اگر آپ برا سوچیں گے تو آپ کے لیے برا ہوگا اگر ہمارے دلوں میں اندیش ہوں اور ہم کہتے ہوں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا خدا کے کلام میں کیا ان کا ہے خدا کے کلام میں سے ہم کیا پڑھتے ہیں اب ایمان امید کی ہوئی جیتوں کا اطمار ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی لیکن آپ امید رکھتے ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کام میرا اور آپ کا خدا کر سکتا ہے تو وہ ہیں کیا آپ 2020 میں ایسے ایمان سے بھرنا چاہتے ہیں کیا آپ 2020 میں خدا کی حضور سے بہت ساری برکتوں کو لینا چاہتے ہیں کیا آپ 2020 میں چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے حالات بدل دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ 2020 میں خدا مجھے اچھی جوب دے کیا آپ چاہتے ہے کہ ہم جب سال میں دافل ہو جاتے ہیں ہم تب پلان کرنا شروع کرتے ہیں تب ہم سوچ شروع کرتے ہیں ایسا آج کی کرانگے پچھلا سال سے جائنچ کیسی نم گیا ہے ایسا آج کی کرانگے ہم تب فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں میرے عزیزو آج صبح آپ کے لئے برکت کی صبح ہے آج صبح آپ کے لئے ڈیسائیڈ کرنے کی صبح ہے آج صبح آپ کو مکمل طور پر 50 50 نہیں آپ 110 پرسنٹ خدا پر بلیو کرنے کی زوت ہے کہ آپ ایمان کی ہوئی چیز امید کی ہوئی چیز کا ہاں جی کیا لکھ ہے کسی امید کی چیز کا اطمار اور اند کی چیز کا ثبوت ہے اب جب امید کریں گے تو تب ہی کچھ حاصل ہوگا ہم امید ہی نہیں کرتے ہم امید ہی نہیں رکھتے ہم 50 50 امید ہوتے ہیں ہمارے دل میں اندیش ہوتے ہیں پتا نہیں ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا کہا تو دیت ہے پادری صاحب کو دعا ہوئی کر لی ہے انہی دفعہ دعا کر آئیے پس اب میں گزشترہ کوئی چار آفتے میریا تو دعا کر آرہیا لیکن کوئی رسپونس نہیں آرہی ہم بہت سالہ جو ہے اپنا time waste کر دیتے ہیں بلیس نے شیٹ کرتا رہتا ہے حلاتا رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اس ایمان کے درم چاہتی نہیں ہم جب پتائش کی کتاب میں آتے ہیں اس کے چھٹے باب اور اس کی سترہ آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں بڑی خوبصور بات دکھی ہوئی ہے اس کو نکال لیں خودائش اس کا چھٹا باب اور اس کی سترہ ہے یہاں طفان نو کا ذکر ہے اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طفان لانے والا ہوں خدا کیا روکس قلام فرمارا ہے اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طفان لانے والا ہوں کہیں دور تک بادن نظر نہیں آرہی میک 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 سمیال تھے کچھ نہیں کہا نو کے دور کی بات میں پڑھ داتا ہوں ان دن میں ٹکنالوجی بہت اروج میں تھا ہر چیز بہت پی پر تھی ایون کہ اس زمانے کے اندر جو لوگوں کے در گناہ تھا وہ بھی پی پر چلا گیا تھا ہر ایک چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر دیتی ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ دیتی اور یہ سب کچھ چکا ہے اور خدا کیا کلام فرما رہا ہے نو سے دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طفان لانے والا اور جب یہ میسیج نو کو ملتا ہے اور یہ میسیج نو لے کر لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ بہت بڑا طفان آنے والا ہے اور خدا اس ساری روح زمین کو طبار کرنے کو ہے آپ کوپر کرلو آپ خدا کے پاس آجاؤ اور کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے میسیج کو قبول نہ کیا کیونکہ تکنولوجی بہت اروج پہ تھی انہوں نے بتا کر لیا اور آج صبح جب بارش ہو رہی تھی تو میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ کل کیسا مہدر ہوگا اور مجھے بتایا جارہا تھی کل بھی بارش ہے اور اسی دور میں جس دور میں ہم رہے ہیں ہمارے دور میں بیٹی کنولوجی بہت اروج پر ہے ہر ایک چیز بہت اروج پہ ہے گناہ بھی اروج پہ ہے اور ہر ایک کام بڑھ گیا ہے اور سیم وہی کام جو اس کے دور میں ہو رہا تھا سب کچھ اروج پہ ہے اور خدا نے اس کو کہا کہ تو میں لی کشتی بنانا اور جب ان نوس کشتی بنا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آکے ان کی ہنسی بڑھاتے تھے بہت سارے لوگ آکے ملزاد کرتے تھے کہ بابا جی پاگل ہوگئے کہیں دور دور تک کوئی بادل نظر نہیں آرہ کہیں دور دور تک کچھ نظر نہیں آرہ فضاؤں میں اور کچھ نہیں بتاتی کہ بارش ہونے والی ہے لیکن خدا نے کہا تھا کہ میں خود کیا کرنے والا ہوں جی پانی کا کفان لانے والا ہوں اور ساری روح زمین کو میں اور اس کے رہنے والوں کو خطر کرنے والا ہوں اور کتنے لوگوں نے اس دور میں خدا کے کلام پر امان رکھا صرف نونے اور اس کے گھرانے اور آج کے دور میں دیکھا جائے بہت ساری باتیں خدا کے خادم آکر پلپٹ پر سے اور بہت سارے تفاہم ایوری سنڈی چرٹ پر بھی ہوتے ہیں اور چرٹ میں خدا کے کلام سنڈی ہوتے ہیں اور بہت ساری باتوں کے پر ہم عمل نہیں کر رہی ہوتے اور ایک کان سے سنتے ہیں اور کان سے نو کے دور میں بھی کیا تھا نو نے بہت سارے لوگوں کے پاس جا کے منا دی بہت سارے لوگوں کو ڈیلیور کیا بہت سارے لوگوں کو بتایا کہ خدا خود پانی کا دفان لانے والا ہے لیکن کسی نے ایمان نہیں رکھا اور جس نے ایمان رکھا وہ اور اس کا گھرانہ بچ گیا اور آج کے دور میں بھی میں آپ کو کہوں گا جو لوگ خدا کے کلام پر عمل کریں گے جو لوگ خدا کے کلام پر چلیں گے جو لوگ خدا کے کلام پر عمل رکھیں گے وہ آج بھی بچ جائیں گے وہ مریں گے نہیں وہ دوبار نہیں ہوگے ان کے سانزار دوبار نہیں ہوگے بلکہ ان کے سانزار آج کے دور میں بھی محال کیا جائیں گے اور محال ہوگے کیوں کیونکہ ہم زندہ خدا پر عمل رکھنے والے لوگ ہیں ہم زندہ خدا کی قدام پر عمال رکھنے والے لوگ ہیں ہم زندہ یسو پر عمال رکھنے والے لوگ ہیں ہماری امید زندہ ہے اور اس کلام یسو ہے جس نے ہمارے لیے سولی پر اور جان دی ہے جس نے بچھا ریا ہے اس یسو کے لیے شکر بجھلائیں اگر خدا کے کلام کا یقین کرتے خدا کے کلام پر مکمل دور پر ٹریس کرتے تو میں عمال رہتا ہوں میرا اور آپ کا خدا کسی ہی علاقت بھی چاہتا بلکہ وہ توبہ تک نوبر چاہتا ہے اور آج کے دور کے لوگ بھی اگر خدا کے کلام پر امار رکھیں گے اور کو یسو نام میں چڑھی جائیں گی کرنا کیا ہے سیمپل بات کرنا کیا ہے سیمپل بات ہے اس ورڈس کو اپنی زندگی میں رکھ لینا ہے اس ورڈس کے اپنے عمل کرنا شروع کر دینا ہے اور جب اور فیتھ کی دیفینیشن کیا ہے فیتھ کی تاریخ کیا ہے کیا امید کی ہوئی چیزوں کا اطماعت کتنی سیمپل بات ہے ہم نے صرف امید کرنا ہے اور امید بھی کہاں کرنی ہے یسو مسی پر اگر آج مکل مزایب کو دیکھ جائیں مکل مزایب کو ہم بھگون کا موازنہ کریں کرسچینٹی کے ساتھ تو صرف اور صرف میری اور آپ کی زندہ امید ہے اور اس کا نام کیا ہے جی یسو اور میری اور آپ کی زندہ امید ہے اور زندہ امید کے اوپر جب ہم امید رکھیں گے جب اس پر دروسہ رکھیں گے جب اس پر دوکل کریں گے تو میری اور آپ کی ساری مشکلی میری اور آپ کی ساری بیماریاں میرے اور آپ کے سارے دکھ اور روگ یسو پر بلیف کرنے سے چلے جائیں آدم بلیف تو کرتے ہیں آدم بروسہ تو کرتے ہیں لیکن ہم ایتا چورش یا لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور جب پرسنل ہی ہوتے فٹی فٹی وہ آتا ہے میں آپ تو کہوں گا اس دو ہزار بیس کے اندر اپنے فیت کو جا ہے آپ نے فٹی فٹی نہیں کرنا بلکہ ہنڈر ایٹ ایٹ پرسن خدا پر لے کرنا ہے امید ایمان کی طریق کیا ہے جی اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور جب ہمارے اعتماد آ جائے گا تو ہماری زندگی بائیس برکل بن جائے گی ہم بہت سارے بچوں کے بارے بات کرتے ہیں پاس ساڑھے بچے چیز اعتماد نہیں ساڑھے بچے چیز confidence نہیں یہ بات کرتے ہوئے ہنچ کچھاتا ہے یہ شرماتا ہے یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا جب ہمارے اعتماد نہیں ہوگا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے سامنے کیسے بات کریں تو ہمارے بچوں کے در کیسے اعتماد رہے گا ان کو اعتماد کس نے دی رہا ہے میں نے اور آپ نے جب آپ ان کو ہنڈرڈ پرسن اعتماد دے گی کہ میرا اور آپ کا خدا سب کچھ اس نے ایمان رکھا اور زمانے میں جب تفالی نو آیا وہ زمانے میں جب دنیا ختم ہو گئی صرف اور صرف نو اور اس کا گھرانہ بچ کیوں کیونکہ وہ بلیو کیا کیوں کیونکہ انہیں ایمان رکھا کیوں کیونکہ انہیں توقع رکھا کیوں کہ انہیں بھروسہ رکھا اور جب ہم بھروسہ اور توقع ہنڈر ایمان پرسن خدا پر رکھیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے اب ایمان امید کیونکہ چیزوں کا اطماع آپ اپنے اطماع کو آج ہنڈر ایمان پرسن کریں اس پہلے اطوار میں اس پان جنوری کو اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنا شروع کریں پانی کیسے آپ دعا میں ٹھہر جائیں آپ خدا کی سوری سے مانگیں کہ خدا میرے ایمان کو میرے بھروسے کو اپنے اندر اور جیدہ سٹرونگ کر تاکہ میں دو ہزار بیس کے اندر اور جیدہ مضبوط ہو جاؤں اور میرا ایمان میرا بھروسہ تجھ میں بڑھتا چلا جائے اور مجھ بھروسے برکت بان جاؤں میرا کھرانہ بھروسے برکت بان جائیں تو آپ بڑھتے چلے جائیں گے آپ آپ کی زندگی کے اندر ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی زندگی بھائی سے برکت بڑھ جائیں ایک اور شخصیت کو ہم دیتے ہیں جس ایمان وسیلہ سے ہم نے بھی برکت پائی ہے اور اسی نے ہمیں بھی برکت دلائی ابراہام کی زندگی کو دیکھتے ہیں پہلے ابراہام کیا تھا ابراہام کا ابراہام سے ابراہام کا سفر اس نے کیا صرف اور صرف ایمان کے وسیلہ سے اور پتائش کی کتاب جب بارو باپ اس کا دیکھتے چیز سے اور باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دونگا اس ملک میں جا جو میں تجھے دونگا اگر ہم کسی بچے کے ساتھ کو ڈیل کر لیں کہ یہ میں آپ چیز دونگا ہمارے بچے کیا کہتے ہیں نہیں ابھی اور اسی وقت کیا کہتے ہیں ابھی اور اسی وقت وہ یہ نہیں کہتے دونگا وہ کہتے ہیں نا نا اب با جی ہونی چاہی یہ یہاں زندہ خدا جب اس سے ہم کلام ہوتا ہے ابراہم سے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے ناتے نام سے اپنے وطن سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دونگا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا آگے کی جو پچر ہے وہ بلکل بلینڈ ہے اور اس کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا بلکل کالی تصویر ہے اور خدا سے وعدہ کہا رہے اس ملک میں تجھے دونگا اب پتہ نہیں کیسا ملک ہے وہ کیا ہوگا وہاں یہ لوگ کیسے ہوں گی وہاں کیا کچھ ہوگا لیکن خدا اس کو کہتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ہماری طرح ہوتا ہے کہنا نہیں کہنا میں نہیں جانا آجی آپ کی پائیول میں کیا لکھ ہے وہ چلا جاتا ہے وہ اوپی کرتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے وہ توتکر کرتا ہے ساری جو comfort zone ہے جو ایک زبط جگہ ہے ریلیکس جگہ ہے ہم وہاں سے نکل نہیں چاہتے ہم جو comfort zone کو چھوڑے گے تو تب ہی جا کے خدا ہمارے لئے ہمارے اندر ایمان بڑھے ہاں ہمارے zone چی رہنے ہوں نہیں باہر نہیں جانا سردی ہے اور وہاں نہیں جانا مہا گرمی ہے وہاں نہیں جانا یہ ہے میرے پاس کرمین نہیں میرے پاس ڈریس نہیں ہم بہت ساری پروبیمز کی وجہ سے ہمارے اندر خدا کا ایمان ہے وہ بہت ساری باتوں میں رہ جاتا ہے بہت ساری باتوں میں خدا کے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ابراہم کی ذریقی کو دیکھیں کہ وہ ابراہم سے ابراہم بن گیا اور ابراہم کا مطلب ہے قوم کا باپ کیسے بنا ہاں جی ایمان سے اس نے خدا کے قلاب پر ایمان رکھا اور ابراہم کی ذریقی کو میں جب دیکھ رہا تھا تو ابراہم کی ذریقی بہت کمفورٹ اپنے باپ کے گھر میں ہیں اپنے ناتیداروں کے اندر ہیں اپنے وطن کے اندر ہیں اس کو کوئی بھی کسی بھی چیز کی مشکل نہیں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہر ایک چیز خدا نے اس کو فراوانی کے ساتھ دے رکھی ہے خدا نے ہر ایک چیز میں بلس کر رہا ہے اور خدا اس کو بہت بلس کر رہا ہے اور ایک دن اس کے کام میں آواز آتی ہے خدا کی آواز آتی ہے کہ اپنے ناتیداروں کو چھوڑ دے اپنے باپ کے گھر نکل جا اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دینے کو ہوں اور یہ شخص خدا کے کلام کی تابع داری کرتا ہوا خدا کے کلام پر امان رکھتا ہوا خدا پر بھروسہ رکھتا ہوا خدا پر مکمل اور پر توف کرتا ہوا یہ خدا کے کلام میں چلتا ہے اور آخر کو اس کی اولاد جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں چلی جاتی ہے اپرام کی زندگی کو دیکھیں تو 99 years تک اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن یہ پھر بھی ایمان میں چلتا جاتا ہے اور خدا تب جا اس کو وعدہ کا فرزند عطا کرتا ہے اور جب خدا اس کو وعدہ فرزند بھی دے دیتا ہے اور پھر خدا کہتا ہے کہ تو اس کو میرے قربان کر دے تو خدا کے لئے اس کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیا آج بہت ساری باتیں ہم خدا کے قربان کرنے کے لئے ہمارے لئے تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں بہت سوچنا شروع کر جاتے ہیں لیکن تب بھی یہ خدا پر ایمان رہتا ہے اور اپنے بیٹے کو اس کے لئے قربان کرنے سے در ایک نہیں کرتا اور خدا اس کے لئے وہاں اس قربانی کو بھی مہیا کر دیتا ہے یہ ہے ایمان اور جب ہم ایمان میں بڑھیں گے ایمان میں چلیں گے ایمان میں ہم گرو کریں گے تو پھر جا کے ہماری صدقی کو ایسے بڑھ کرے گا ہم ایمان کا سٹیپ نہیں لیتے ہم ایمان میں قدم نہیں بڑھاتے ہم ایمان میں چلتے نہیں ہم ایمان کے لئے سوچتے نہیں ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ بھرے میں ہونا ہے کی نہیں بھرے کہتے بھرے کہتے پھجابی میں وہ ورڈ ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں اور ابلیز نے ہماری زندگی پینٹیوم من بنا دی ہے جب کمپیٹر سٹارٹ ہوا تو پینٹیوم من سے سٹارٹ ہوا تھا اور جو بھی چیز کھولی جاتی تھی وہ بڑی سلو گزتی تھی ہم بھی پینٹیوم من بن گئے ہیں سلو 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 اچھا 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 اور اس طرح ہمارا فیت جب ترقی کرے گا تو کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا ہمیں خدا کے کلاو میں تیزی سے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر امان رکھنے کی ضرورت ہے اور جیسے نو کو دیکھتے ہیں ابراہم کو دیکھتے ہیں ان دون شخصیات نے خدا پر امان رکھا اور آج خدا کے وسیلہ سے وہ بڑھ کر پا گئے نو تو فانی نو میں بچ گیا ابراہم بن گیا اور آج اس کی اولاد پوری دنیا میں ہے اور تکبن کوئی نائنٹی پورسن ساری ایکانوی جو ہے وہ ابراہم کی اولاد کی کنٹرول میں اور ساری ایکانوی کو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں صرف ایک زدگی کی وسیلہ سے صرف ایک شخصیت کے وسیلہ سے اس نے امان رکھا اور آج ساری ایکانوی پوری دنیا ایون کے ٹیلویجن ہمارے سالفون بہت ساری چیزیں صرف اور صرف کس کے کنٹرول میں ہے ابراہم کی اولاد کے کنٹرول میں کیوں صرف ایک شخصیت نے بلیو کیا کیا ہم بلیو کر سکتے ہم اس دوہزار بیس کے در بلیو کرنا سینکے امان رکھنا سینکے تو خدا آنے والے سالوں میں ہماری ہمارے کاندانوں کو ہماری نہیں رکھتے ہم امان بڑھتے نہیں تو اسی کی بجہ سے کیا ہوتا ہے بہت ساری کمپلیکیشنز ہماری زندگی کے ذر آتی ہیں اور ہم دوہزار انیس میں یا دوہزار اٹھار میں یا دوہزار ستار میں جہاں ہماری زندگی تھی اگر آج ہم لیکھیں ہماری زندگی میں چینج لائیں آپ کو بائی سے برکت بنائیں آپ کو برکت پر برکت دیں تو آپ کو بھی ابراہام جیسا امان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی ابراہام جیسا امان لینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ امان داروں کا باپ ہے اور اس کا امان ہماری زندگی میں آجائے اور جب ہماری زندگیاں امان سے بھر جائیں گی تو پھر ہماری زندگیاں اور زیادہ ترقی کرے گی ہم نیو ٹیسٹیمنٹ پہ چلیں گے اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی پہلی انجیل کو کھولیں گے اپنی اصلاح علی مطی کی انجیل کو اور دیکھو ایک عورت نے کہتی تھی اگر اس کی پشاک ہی چھول گی تو اچھی ہو جاؤں گی اس عورت کی ایمان کو جب میں دیکھ رہا تھا اس عورت کے فیر کو جب میں دیکھ رہا تھا اس سے پہلے اس نے بہت سارے طبیبوں کے پر فیر کیا ہو سکتا ہے اس نے بہت سارے جادو گروں کے بھی پاس گئی ہو سکتا ہے کہ اس دور کے جو بھی ٹریٹمنٹ تھی جو بھی ڈاکٹر تھی کسی قسم کے بھی ٹریٹمنٹ تھی اس نے ساری ٹریٹمنٹ کروائی ہے اور یہ اپنا سارا روپیہ پیسہ اس نے گھو دیا ہے ٹریٹمنٹ کے اوپر اور سارا پیسہ تو بیبوں کے پر لٹا دیا ہے سب کچھ دے دیا ہے اور سب کچھ کھرچ کرنے کے با جو بھی اچھے ہونے کے با کی وجہ نہ ہو سکی بلکہ اور زیادہ بیمار ہو گئی ہے اور زیادہ کیا کہنا چاہئے اس کی زدگی میں بیماری آگئی ہے اور زیادہ اس کی جو ڈزیز ہے وہ کرونک ہو گئی ہے بہت زیادہ اس کی ڈزیز کرونک ہو گئی ہے لیکن ایک دن اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اگر اس کی پشاک چاہتے چھولو اگر دیکھا جائے تحارت کے راز سے یہ نپاک ہے یہ اگر کسی کو چھوئے کی تو وہ شک بھی بات ہو جائے گا اور لوگوں سے بچتے بچاتے اور لوگوں کو دیکھ رہی ہے اور معاشرے کی سوچ کو دیکھ رہی ہے کہ معاشرے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے میں یسو کو کیسے جا کروں گی اور معاشرے کے لوگ اس کو بہت نظر آ رہے ہوں گے بہت ساری سوچ بہت ساری بات بہت ساری نظریں اس کی ذکی کے اندر ہیں لیکن اس دیکھ کسی کی بھی پروہ نہیں کی کسی کی بات کی پروہ نہیں کی کسی بات کو اس نے سوچا نہیں اور جیسے اس کو موقع ملا ہے اس نے ورس ہی جا کے یسو کی پشاک کو چھو دیا اور یہ عورت یسو کو چھو نے سے شفہ پہ جاتی ہے کیسے اماز رکھنے سے جب اس کا اماز ہے بہت ساری لوگ ہیں جو یسو پہ گھر رہے ہیں جو لوگ یسو کو چھو رہے ہیں ان کے اندر شفہ نہیں گئی ان کے اندر خوب نہیں گئی یسو کے شگیت رہے ہیں بہت زی لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن آپ نے شور نہیں کیا یسو نے کہا کسی نے مجھے اماز کے ساتھ چھو آئے اور جب آپ اماز کے ساتھ یسو کو چھویں گے جب اماز کے ساتھ آپ یسو سے مانگیں گے جب اماز کے ساتھ آپ یسو کی میرا لئے سب کچھ کر سکتا میرا لئے بہت سکتا میری بیماری سے نجاز دے سکتا مجھے کرا کر سکتا مجھے بہت کچھ سکتا میرا لئے سب کچھ کرنے والا تو ہی ہوتا ہے ہی 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 کر دے گا پھر آپ کو کچھ بھی کرنے کی زور نہیں صرف اور صرف اس کی پشاک کے کھولنے کو چھونے کی زور ہے صرف اور صرف اس کی حضوری میں آنے کی زور ہے اور یہ تب ہوگا جب آپ کے ادھر دلے ہیں اور دو دلے سے کیا ہے خدا کو نفرت ہے اور ابراہ نوہن میں اس کے باگ باگ میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے اگر ہمارے اندر ایمان ہی نہیں اگر ہمارے اندر بھروسہ ہی نہیں اگر ہمارے اندر تکل ہی نہیں تو کیسے ہم خدا کو کیسے پسند آئیں گے جی ایمان رکھنے سے چھوٹا ایمان رکھنے سے نہیں بڑا ایمان رکھنے سے ہمارا خدا کیسا ہے چھوٹا سا خدا ہے بڑا خدا ہے اور جب جیسے ہمارا خدا بڑا ہے ہمارا ایمان بھی بڑا ہوگا تو پھر خدا ہمارے لئے بڑے بڑے کام کرے پھر خدا ہمارے لئے برم دروازے کھول دے گا اور خدا سے کیا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو صحیح طریقے سے مانگتے نہیں اور بائبل کیا کہتی ہے تو مانگتے تو ہو لیکن شکت کے ساتھ اور مثال کے تو اگر مجھے چیز چاہیے بس ابو جی ملو چاہیے اور ہمارا جو اسمانی باپ ہے اس سے ہم کہتے مانگتے ہیں خدا ہم تیری مجھے دے دیں گا فیر بی ٹھئی کہ نہیں دیں گا فیر بی ٹھئی آپ کا اسمانی باپ ہے اور اسم نے دوسری رونا شروع کر گئے آپ ایمان کے ساتھ مانگئے اور دو ہزار بیس میں خدا آپ کو دینے کے لئے تیار ہے آپ کے بند دروازے یسو کے نام سے کھل جائیں گے آپ کے جو کام نہیں ہوتے وہ یسو نام سے ہو جائیں گے آپ کے بچوں کے جو بھی پروگرمز ہیں وہ یسو نام سے ہو جائیں گے آپ کے جو بھی مسئلے مسائلہ سوچیں نہیں بلکہ ایمان رکھیں سوچیں اور آپ کے لئے ہو جائے گا سوچنا کیسے ہوتے ایمان پورے ایمان کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ اور جب آپ فل ایمان کے ساتھ بلیو کریں گے ٹھوز کریں گے تو خدا آپ کے لئے سب کچھ کر دے گا خدا آپ کے لئے بند دروازے کھول دے گا خدا آپ کو بلس کرنا شکر دے گا کیونکہ میرا اور آپ کا خدا برکت کا خدا ہے اور اسی مطی کی انجیل میں ایک اور پیسیس کو میں دیکھا تھا مطی کی انجیل اس کا پندرہ باب دیکھو ایک کنانی عورت اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سہدوں سے نکل نکلی اور بکار کر کہنے لگی آئے خدا ابن دعو مجھ پر رحم کر ایک بدروف میری بیٹی کو ستاتی ہے اور یہ عورت کنانی ہے یہ عورت غیر قوم سے ہے لگی لیکن اس کا belief اس کا trust اور جو کچھ اس نے سنا ہے اس نے یہ سنا ہے کہ خدا قادر جو ہے جو عبدیت کا باب ہے جو سلامتی کا شہزادہ ہے جو سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتا ہے اور وہ ایک ہی نام ہے وہ یسو نام ہے اور بڑے امان کے ساتھ بڑے بروسی کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ بڑے توقع کے ساتھ یسو کے پاس آئی ہے اور اس سے کہتی ہے اے خدا ابت دعوت مجھ پر رحم کر اور میں آج آپ سے کہوں گا کہ دو ہزار پیس کے دعو آپ بھی کہیں کہ اے خدا ابت دعوت ہمارے خاندان پر رحم کر ہمیں تیرے رحم کی ضرورت ہے ہمیں تیرے فضل کی ضرورت ہے اور جات آپ بڑے ایمان کے ساتھ اس کے رحم کو مانگیں گے تو اس کا رحم جو ہے اس کا جو فضل ہے آپ کے خاندان کے اپر ہو جائے گا اور اس کا اسمال آپ کے لئے کھل جائے گا اور وہ آپ کو کھاندان کے اندر ہوں گی برکتیں آپ کی اولاد کے اندر ہوں گی اور آپ بائی سے برکت بن جائیں گے اور اس اولاد نے کیا کہ تو مجھ پر رحم کر اور یہ بہت جانا خدا سے ریکویسٹ کرتی ہے اور جب اس کی 25 ورش کو دیکھتے ہیں مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا میری مدد کر اس کی جب 25 ورش کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے ریکویسٹ کر رہی ہے خدا سے کہ میری مدد کر اور اس سارے پیسج کو پڑھتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روان ہی خدا بہت صد لغ جو ہے یسو مسیح اس عورت سے کہتے ہیں لیکن یہ عورت ایمان اس قدر سٹرونگ ہے اس کا ایمان اس کا بھروسہ اس قدر ہے اور یہ یسو کو کیا جوا دی ہے کہ کتے بھی وہ روٹی کھاتے ہیں جو مالک کی میر سے گھرتے ہیں اس عورت نے جو غیر قوم سے ہے اس نے اپنی برگت پالے اس عورت نے جو غیر قوم ہے ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم جو شاہی کہنے کا فرقہ ہیں ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ہمارے ناموں کے ساتھ جو اس کا نام جڑا ہوا ہے ہم جو اس کے نام لے ہوا ہیں کیا وہ ہمارے لئے ایسے بڑے بڑے کام نہیں کرے فرد کیا ہے ایمان کا ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن چھوٹا ایمان آج صبح میں آپ یہ کہوں گا کہ اپنے ایمان کو بڑا کر لیں اس ڈاکو کو دیکھیں جو صلیب پر تھا اور اس نے کیا کہا جب تو اپنی فردوس پہ جائے تو تو مجھے بھی یاد کرنا اور یسو نے کیا کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو گا یہ ہے ایمان اس کو ایمان تھا کہ یسو فردوس میں جائے گا اور یسو اس کو اپنے ساتھ فردوس میں لے گا ہمارا یسو جو ہے وہ بہت بائیس بھرکت ہے ہمارا یسو جو ہے وہ بہت قدرت ہوانا ہے اور ذکریہ یہ حاصل کلاب ہے ذکریہ کی کتاب اس کا چال باب اور اس کی چھٹی برز نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے دو سے ہو جائے گا کون فرماتا ہے رب باج نہ زور سے نہ توانائی سے نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ تیرے روح سے ہو جائے کون فرماتا ہے خدا مہربان فرماتا ہے سلامتی کا شہزادہ فرماتا میرا اور آپ کا یسو فرماتا ہے نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ اس کے روح سے ہو جائے گا اور جب آپ اس کے روح میں آپ اس کے زور میں اس کی طاقت میں بھڑے گے اور آپ کا ایمان ہوگا نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ اس کے روح سے سارے کعب ہو جائے گی سارے مشکلے چلی جائے گی ساری پریشانیت چلی جائے گی تو وہ خدا آپ کو بلس کر دے گا دو ہزار پیس کے در اس بات کو لینے کی ضرورت ہے نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ تیرے روح سے ہو جائے گا تو اس کے روح سے سب کچھ ہو جائے گا آمی 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 سور کو چکائیں آنکھیں بن گا لیں